سپریم کورٹ میں نیب آرڈینس کی شک پچیس اے آس خود نوٹس کیس کی سماعت عدالت نے نیا نیب قانون لانے کے لیے تین ماہ کی محلت دے تھی چیف جیسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے ہیں کہ نیب دفعات کو غیر آئینی قرار دیا تو نیب فارغ ہو جائے گی کیا حکومت ایسا چاہتی ہے معاملے کو زیادہ طول نہ دیا جائے کرپشن کی رقم باپس کرنے والوں کو نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا شدید بارشیں اور برفباری زندگی پر بھاری ملک بھر میں چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں ستانویں اپراج جا بہاک ازاد کشمیر میں ہلاکتوں کی تعداد اچھے حد تر ہو گئی روچستان میں بیس پنجاب میں نو اور سندھ میں ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا وادی نیلہ میں توڈا گرنے سے اکانویں مکانات ستائیس دکانیں تباہ ہو گئی وزیراعظم عمران خان آساد کشمیر پہنچ گئے لینڈ سلائیڈنگ اور برفباری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا وزیراعظم نے سی ایم ایچ مزفراباد میں زخمیوں کی آیادت بھی کی چیف اور سیکیٹری آساد کشمیر کی برفباری سے ہونے والی نقصانات سے متعلق بریفنگ وزیراعظم متاثرہ خاندانوں سے بھی ملے موسم کی خرابی کے باعث وادی نیلم کا دورہ نہ کر سکے موسیقی موسیقی ملوچستان میں برفباری کا تیس سارہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جانی نقصان کے ساتھ لوگوں کے گھر تباہ وادی کوئٹا میں شدید صدی کی لہت برقرار کوئٹا میں موجودہ درجہ حرارت منفی چھے ڈگری سنٹیگرار ریکارڈ کوئٹا سوپ چہرہ مہترزائی کے مقام پر ٹرافک کے لیے بند موسیقی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی اسلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج نیو یورک میں ہوگا اقوام متحدہ فوجی مبسرین گروپ ل او سی کی صورتحال پر بریف کرے گا وزر خارجہ شاہ محمود قریشی آج نیو یورک پہنچیں گے وزر خارجہ کی مائک پومپیو اور امریکی مشید قوم اسلامتی سے بھی ملاقات ہوگی مشرق بستہ مقبوضہ کشمیر اور افان امن عمل پر بات ہوگی اف ایٹی ایف کا اہم اجلاس 20 جنوری کو طلب کر لیا گیا پاکستان کی کارکتگی کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں 18 اکنی پاکستانی بافت شرکت کرے گا اکتوبر سے جنوری تک 27 شرائط پر عمل درامل ریپورٹ پیش کرے گا پاکستان نے گری فیرس سے نکلنے کے لیے استفارتی ڈپلومیسی تیز کر دی مختلف ممالک سے رابطے شروع کیا کبھی کسی ملزم نے تسلیم کیا کہ وہ گناہکار ہے سرعام قطر کرنے والے بھی خود کو مجرم نہیں مانتے رانہ سناؤلہ کو چاہیے کہ وہ دارت میں ثبوت دیں ڈی جی این اف میجر جنرل آریف ملک کی میڈیا سے گفتگو ایک سوال پر جواب دیا کہ اگر معاملات حلف سے چلنے ہیں تو عدالتوں کو تعلیٰ لگا دیں این اف نے رانہ سناؤلہ کی زمانت کے ہائی کورٹ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا رانہ سناؤلہ کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ رحمہ مسلم لگنون کا نام ایسیل میں شامل کر دیا گیا وفاقی کابینہ نے نام ایسیل میں ڈالنے کی سمری کو منظور کر لیا ہے نواز شریف کی لندن میں قیام توسیق کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شریف کی زمانت میں توسیق دینے کے مخالفت کر دی مائریکل رپورٹ پر تھا حفوزات کا اظہار رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کو بھیجوا دی محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی مائریکل رپورٹ کو اس وقت تک درست قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک متعلقہ بورڈ اس کو درست نہیں قرار دیتا درخواست ہے کہ نواز شریف صرف علاج کرائیں اور واپس آئیں صبحی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی پریس کانفرس بولی تیرہ جنوی تک ہمارے پاس کوئی رپورٹ لے کر نہیں آیا نواز شریف سے متعلق رپورٹ محض ایک سمری پر مبنی تھی کیا نواز شریف کی صحت پر سیاسی ڈرامے سے مہنگائی کم ترقی کی شرح بڑھ گئی ترجوان مسلم لی نون مریم اورنگ سیب نے سوالات کھڑے کر دیئے پوچھا کیا نواز شریف کی صحت پر تماشے سے پچاس لاکھ گھر بن گئے کیا تاریخی کرس کم ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر سمات عدالت نے بفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے کہا ہے کہ بفاقی حکومت مریم نواز کی ای سی ایل سے نام نکالنے کی درخواست پر تحریحی جواب دے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آمدن سے زائد اساسا جات کیس کی سمات اکرم دورانی کے بولی زمانت میں تیس جنوری تک توسیج جیپ جاستس ہائی کورٹ نے کہا کہ آئندہ سمات پر مطمئن کریں کہ اکرم دورانی کو کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشنر کان کی تائیناتی کے لیے مزید دس روز کی محلق دے دی چیپ جسٹس اتھر منولا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں پارلیمان کی بہت بے توقیری ہو چکی پارلیمنٹ کا تقدس اور آئین کی سر بلندی ضروری ہے محسن شانواز رانٹھا کی حکومتی اس ادا کی حمایت سپریم کورٹ میں گن اینڈ کنٹری کلپ سے مطالب کیس کی سماعت کرنے والا بنچ تہلیل ہو گیا جاستس یاہیہ آفریجی نے کلپ کے ممبر ہونے کے باعث کیس کی سماعت سے معصرت کر لی نئے بنچ کی تشکیل کے لیے درخواست چیپ جاستس گلسار احمد کو ارسال کر دی گئے اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کا مشن حکومتی کمیٹی اور بی اے پی وقت کی ملاقات بلوچستان میں ترکیاتی فنڈ سے مطالب کا مور پر تبادلہ خیال کیا کیا بلوچستان عوامی پارچی کا وفاقی وزارت ناملنے پر تحفظات کا اظہار حلکومت رکیاتی فنڈ کے جاری نہ ہونے کا بے شکوا حکومت کی بی اے پی تحفظات جلطور کرنے کی یقین دہانی حکومتی وقت آج کافلی کی قیادت سے ملاقات کرے گا اتحادیوں کیلئے امیدوں کا چراغ عمران خان ہیں گلے شکوے وہی ہوتے ہیں جہاں توقعات ہوں وزرعظم کی معاونے خصوصی فردوس عاشق آوان کا ٹویٹ کہا مشکل مرحلے سے نکل کر اس تحکام کی طرف آگئے ہیں عمران خان کے سوا پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے عالمی دنیا بھی عمران خان پر اعتماد کرتی ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا قومی خزانے کو ایک سو تیس ارب کا جھٹکا نیپرا نے سنانہ ریپورٹ دوہزار اٹھارہ انیس جاری کردی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنیوں کی نا اہلی کے باعث ایک سو باون حادثات ہوئے جن میں کئی جانے گئی کمپنیوں کی غفلت کے باعث خزانے کو پنتالیس ارب جبکہ عدم وصولی پر اٹھارت سر ارب کا نقصان ہوا ہے یکرائنی تیارے کی غلطی سی تباہی کے خلاف ایران میں پانچویں روز بھی احتجاجی مساہروں کا سلسلہ جاری مساہرین کی تعداد پر مسلسل اصافہ مساہروں میں شدت لانے کے لیے سوشل میڈیا کا بے درغ استعمال یکرائنی تیارے کی ایرانی مزائل حملے میں تباہی پر کینیڈین وزیراعظم میدان میں آگئے لاشوں کی شناخت کے لیے یقینی صدر سے مدت مانک لی جس اسٹوڈو نے ولامدیر سے کہا کہ وہ کینیڈین بشندوں سے سمیت تیارہ حادثے کے حلاق شدگان کی لاشوں کی شناخت میں معاونت کرے گا اور اگر ہمارے فوجیوں کو نکالا تو ہم نیو یورک فیڈرل بینک میں اکاؤنٹ منجمت کر دیں گے امریکہ نے عراق انتظامیہ کو دھمکی دے دی ہے عراق پیٹرول کی فروغ سے حاصل شدہ سر مبادلہ کو نیو یورک فیڈرل بینک میں رکھتا ہے